اللہ تعالیٰ عز و جل ادو موہو اس کا یہ لفظی ترجمہ تھا اس صلاحی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جسے ہمیشہ کیا جائے اس ترجمت الباب کا ربط اور تعلق سابقہ باب ہی سے ہے سابقہ باب میں حسن اسلام کا بیان تھا اور یہ ذکر کیا گیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ حسن اسلام کا تعلق عمل سے ہے اب حضرت امام بخاری علی الرحمہ اس کے بعد یہ ترجمت الباب قائم فرما کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حسن اسلام کا تعلق عمل سے ہے مگر کون سے عمل سے ہے اس عمل سے ہے جس عمل کو ہمیشہ کیا جائے اس عمل سے حسن اسلام نہیں ہے جسے کبھی کبار کیا جائے یا جس پر پابندی نہ کی جائے یا جسے ہمیشہ نہ کیا جائے وہ حسن اسلام نہیں ہے حسن اسلام یہ ہے کہ آدمی عمل کرے اور ہمیشہ عمل کرے نیز اس ترجمت الباب سے حضرت امام بخاری علی الرحمہ آمال کو ایمان کا جزو اور ایمان کا حصہ بتانا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آمال ایمان کے لئے لازمی اور ضروری ہے آمال کے بغیر صرف ایمان کی بنیاد پر کامیابی مشکل ہے آمال ضروری ہے چونکہ حضرت امام بخاری علی الرحمہ کے نزدیک دین اور ایمان متحد ہے ایک ہے اس لئے حضرت امام بخاری علی الرحمہ نے یہاں پر احب الدین الاللہ عز و جل عد و محباب قائم فرما کر دین سے مراد ایمان و عمل کو لیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ حدیث میں عمل کو دین قرار دیا گیا ہے حدیث میں عمل کو ایمان قرار دیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ نہ صرف عمل ایمان کے لئے لازمی اور ضروری ہے بلکہ وہ عمل لازمی ضروری ہے جس پر مداومت ہو جسے ہمیشہ کیا جائے جس پر استمرار ہو وہ عمل دین میں مقصود ہے اور مطلوب ہے تو عزیز طالبات اس ترجمت الباب سے حضرت امام بخاری علی الرحمہ نے عامال کی ضرورت کو بیان فرمایا نیس فرقہ مرجعہ کا رد بھی فرمایا ہے ترجمت الباب کا ترجمہ دیکھئے بابن احب الدین الاللہ عز و جل ادو موہو کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے جسے ہمیشہ کیا جائے حدیث دیکھئے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ الْمُثَنَّا قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَا عن حِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ آئِشَةَ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس داخل ہوئے وَعِنْدَهَا اِمْرَأَ اور ان کے پاس ایک عورت تھی یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی قَالَ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ حَدِهِ یہ کون ہے قَالَ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا فُلَانَةٌ تُذْكَرُ مِنْ صَلَاتِهَا یہ وہی فُلَانَا عورت ہے جس کے نماز کے چرچے ہیں تُذْكَرُ مِنْ صَلَاتِهَا کا ترجمہ جس کی نماز کے چرچے ہیں یعنی یہ فُلَانا عورت ہے جس کے بارے میں مشہور معروف ہے کہ یہ رات رات بھر نوافل پڑتی ہے اللہ تعالی کی عبادت کرتی ہے یہ وہی عورت ہے قَالَ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَحْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُتِيقُونَا مَحْ یا عربی میں اسطلاحی لفظ ہے اُوہ کے معنی میں یا رک جاؤ کے معنی میں حضور نے فرمایا کہ تم پر وہ عمل لازم ہے جس کی تم طاقت رکھتے ہو فَوَاللَّهِ پَسْا اللَّهِ قَسَمْ لَا يَمُلُّ اللَّهُ کہ اللہ تعالی نہیں اکتاتے ہیں حَتَّى تَمَلُّو یہاں تک کہ تم اکتا جاؤگے وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَا وَمَا عَلَيْهِ صَاحِبُهُ اور اللہ تعالی کو سب سے زیادہ محبوب دین محبوب عمل وہ ہے جس پر اس کا صاحب یعنی اس کا کرنے والا مداومت کرے جس کی پابندی کرے عزیز طالبات حدیث کا یہ یہی وہ آخری جملہ ہے جس سے حضرت امام بخاری علی الرحمن نے اپنا ترجمت الباب ثابت فرمایا ہے وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَا وَمَا عَلَيْهِ الصَّاحِبُهُ اس حدیث کا مطلب یہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب جو آپ نے اس خاتون کے بارے میں فرمایا آپ نے عبادت پر نقیر نہیں فرمائی غلو پر نقیر فرمائی یعنی حد سے زیادہ عبادت کرنا نفلی عبادتیں کرنا جس کی وجہ سے بندے میں اکتہت پیدا ہو جائے یہ صحیح نہیں ہے بس اتنا عمل کرو اتنا عمل کرو کہ پابندی ہو سکے احتمام ہو سکے ایک دن نہیں کرنا ہے موت تک کرنا ہے ایک دن نہیں کرنا ہے ہمیشہ کرنا ہے ورنہ باسوقت دیکھنے میں یادتا ہے کہ کسی بندے کو شوق پیدا ہو گیا اب وہ اتنا ذکر میں لگ گیا اور اتنی عبادت میں لگ جاتا ہے کہ قابل تعریف اور قابل رشک بن جاتا ہے لیکن تھوڑے دنوں کے بعد وہ بالکل عبادت چھوڑ بیٹھتا ہے تو آپ صاحب نے فرمائے کہ ایسی عبادت اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے ایسی عبادت محبوب ہے پسند دیدہ ہے کہ جس کو کیا جائے اور ہمیشہ کیا جائے غلو نہ ہو اس کے اندر ہمیشہ کیا جائے تو دین پر چلنا ہے اور کیسے چلنا ہے اس انداز سے چلنا ہے کہ اس میں کوئی شدت نہ ہو غلو نہ ہو اور اس حدود سے عبور نہ ہو بہرحال دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس حسن اسلام کی بھی توفیق عطا فرمائے اور عمل کے اوپر مدعومت بھی نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی موسیقی